دورہ لے کر ایک سخص گاڑیوں کو توڑنے کے لیے نکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں سبھی گاڑیوں کو توڑ دوں گا یہ دیکھو یہ سخص پتہ نہیں کون ہے توڑا لے کر نکڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں سبھی گاڑیوں کو توٹ دوں گا کہہ رہا ہے کہ میں سبھی گاڑیوں کو توڑ دوں گا یہ دیکھو گاڑی کا سیسا توٹ دیا ہے یہاں پر جس کی گاڑی یہ گاڑی میں گھڑی کریں گے گاڑی پیچی میں گھڑی کریں گے ہم نے تباہ fisien پارکی گیا یہ پارکی خریگی بنا رکی马 کر دیا ہمیں گھڑی کر رہی ملکہ دیکھیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اٹھوڑا لے کر ایم سی صاحب وارڈ نمبر چھے کے پارسد پرتینی دی گوپی رام سین یہ توڑا لے کر سبھی گاڑیوں کو توڑنے کے لئے نکڑے ہیں ایم سی صاحب پہلے تو آتمی لاؤ لڑائی جگڑا نہ کرو گلتی مانو سب سے پہلے میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو گاڑیاں دیکھو عام لوگوں کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں لوگوں کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے سالہ سرمندر کے آگے مالگو دام روڈ یہاں پر پورا خچا کچھ برے لوگوں نے اپنی گاڑیاں لگا دیئے اور یہاں پر پارسد پرتینی دی گوپی رام سینی اٹھوڑا لے کر نکڑا اٹھوڑا کہاں بھائی ساوے جوڑو بھائی جی گاڑی گونی آہ اوڑے کا لوگ جیگہ پڑا لکھے اب یہ انپڑ لوگ ہے دیکھو اتنا بڑیا تورن دوار بنا رکھیا راستہ ہے لیکن پبلک اتنی انپر پبلک ہے آن جان کو راستہ بند کر رکھے ہوسپیٹل روڈ ہے ہوسپیٹل روڈ ہے امرجنسی کے دوران ایمبولینس بھی آ سکتے ہیں لیکن اوڑے کی جیگی جنتہ ہے آہ دیکھو پوری طرح گاڑیاں دکھاؤ گاڑیاں دکھاؤ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں پورے راستے ہیں وہ بلوگ کر دیے گئے ہیں بھائی صاحب جمعہ دار کون ہے جمعہ دار ہم لوگ ہیں یہاں کی ستھانیا نگر پریشت کے کاری کاری جو کرسی پہ بیٹھے لاکھو رپے گی تنکھا لیتے ہیں ٹرافک انچارج ٹرافک ایسے چو اور ستھانیا پولیس یہاں کی ستھانیا جمعہ وار ہے اور یہاں کی جو پبلک جو انپڑ پبلک ہے پڑی لکھی انپڑ پبلک ہے جنہوں نے فری میں یہ پارکنگ بنا رکھی ہے یہ دیکھو چھا بڑا صاحب کو گصہ آ گیا اور گوڑ گپے کی پلیٹ ہے وہ گاڑی پر پھینک دی بھائی جو سسا لے جو گاڑ کرو سسا سسا مدر سسا توڑ دیو گاڑی کو یارن کمال یہ گاڑی کھڑی ہے بھائی جتے آس لکھا بھائی جتے آس لکھا بھائی جتے آس لکھا لگا دیا پکی بات ہے بلکل ہے یہ دیکھو ایم سی صاحب وارڈ نمبر سہ کے پر صد پرتینی دی گوپی رامسینی آگ بھائی بھائی جتے آس لکھا توڑا لے کر گاڑی کا سسا توڑ دیا اور اس کے بعد میں جس کی گاڑی تھی سابڑا صاحب جس کی گاڑی تھی اس لکھا آگ بھائی جتے آس لکھا یہ دیکھو یہاں پر گوڑ گپے کی پلیٹ ایم سی صاحب کہتے ہیں یہ میرا ایری ہے بھائی صاحب اگر میرے ایریے میں اگر کوئی راستہ بلو کرے گا تو میں توڑے سے گاڑی کو توڑ دیوں گا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں چھابڑا صاحب او چھابڑا صاحب ساری گاڑی نہ ٹا جانا پھر تو خوش ہو بھائی صاحب میں دو منٹ خاطرہ گوڑ گپا میرا یہی شوڑا دیا دیکھو میرا بیس کو نقصان ہو کہ کھی کو تکے ہر 언제 آپ کردات کرنے کے دیکھو سی صاحب پھر تو خوش ہو بھائی جانا پھر تو دیکھو اسی صاحب بلکل جو یہ دیکھو ہم دیکھو ساری جگہ آج ہی کا پڑھا لکھا لوگ ہے آج ہی کا دیکھو اب لے کا جان لائے رہا بولے کی کو نہیں چپ چاپ لے کا جان لائے رہا اور راستو آج ہی کی پارکنگ بنا رکھیا آئی وین ہے یہ روڑ نہ پارکنگ بنا رکھیا ستھانیا آپ کے نیو چینل کے مادم سے ستھانیا نگر پریشت کے ادھیکاری کو بھی ہم چیتانیا جاتے ہیں کہ آپ سمجھا ہو کب تک آپ لوگوں سے آوید کبجہ کرواتے رہو گے آؤ سڑک سے آوید کبجہ کرو ادھر آؤ بھائی صاحب پورا روڈ زام ہو جاتا ہے جی کیا کہنا چاہو گے بہت گلت ہے جی بہت گلت ہے یہ گلت ہے ایمبولینس مغیرہ کوئی سارا ایمبولینس کا پورا بھی ہے سارے ہسپیٹر ہیں ادھر تو ساتھیو سابڑا صاحب اینہ جو ایم سی صاحب ہم نے ایک آپ کو درسیا کر کر دکھایا اور سابڑا صاحب ہمارے ساتھی ہیں آر اریانہ نیوز ٹیم کے ہمارے ساتھی ہیں اور ایم سی صاحب ہیں ساتھیو ہم نے یہ دکھایا یہاں پر لوگوں کو عام زن کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر عام آدمی ایمبولینس وغیرہ بہت وکل جاتے ہیں لیکن یہاں پر مین روڈ پر یہاں پر گاڑیاں گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہاں پر اس طرح سے یہاں پر لوگوں کو دکھت آتی ہے یہاں پر ہی تجارہ کھڑتے رہتے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے کس طریقے سے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ایم سی صاحب اتوڑا لے کر یہاں پر آئے تھے کیونکہ یہ سب سے بیجی ایریا ہے اور بیجی ایریا ہونے کے ساتھ یہاں پر لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد میں لوگوں کو آنے جانے میں سمجھے ہوتی ہے اس کے بعد میں ایم سی صاحب اتوڑا لے کر آئے تھے اور آگ ببولا کر یہاں پر گاڑی کا سیسا توڑ دیا اب یہ توڑا لے کر یہاں پر کڑے ہیں کہ میں ساری گاڑی کے سسے توڑ دیوں یہ توڑا دکھاؤ بھی سب سے پہلے توڑا دکھاؤ یہ دیکھو توڑا دکھاؤ یہ دیکھو بھائی صاحب جنگ لگا ہوا توڑا آج اس کا جنگ اتار دیں گے ہم سی صاحب بلکل بھائی صاحب جگار لوگ راستہ پہ اوڑاں جانا لو راستہ بند کرے گا گاڑیاں ساری ٹوٹے گی ٹوٹے گی اوڑا کھڑی کر کے ادھر سے چل جاتے ہیں ایمبولینس کا راستہ ہے کتنی جان یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی صاحب لوگوں کو دیکھو کتنی دکھت ہے یہ یہاں پہ ٹریفی لگ چک ہے روج کے سائٹ میں کرو بھائی صاحب بڑا صاحب اب یہ سامنے لگا دیتے ہیں دکانوں کے یہ کہتے ہیں یہ ماری ہے کر دیں گے دو منٹ میں آ رہے ہیں پتہ نہیں کب آئیں گے تو اب امید کرتے ہو بھی اب سمجھے گا سمادان ہو جائے گا بلکل آپ کی نیو آپ کی نیو چینل کے مادم سے آوان تو اٹھی جائے گی لیکن لوگوں کو بھی اس میں اویر نیس ہونا پڑے گا جاغرو تو ہونا پڑے گا تو یہاں پر سبھی ساتھیوں سے گجاری سا ویڈیو کو شیئر کریں یہاں پر اس طریقے سے پورا جام لگ جاتا ہے یہاں پر اس طریقے سے پورا جام لگ جاتا ہے ساتھیوں اور میں لوگوں کو کہنا کھا ہوں جاغرو کو انہیں کی ضرورت ہے اور اس روڑ پر کرپیا کر کے کوئی عوید قبضہ نہ کریں وکل نہ لگائیں تو سبھی ساتھیوں سے گجاری سا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جلی روز کھڑی ہوتی ہیں دو تھار اور ان کو ہزاروں پر کھائیں میرے اٹھا یہاں پہ دی کپڑوں کو لگتا ہے کوئی کہنا نہیں مانتا ہے سب لڑنے کو آتے ہیں بھئی تجھے کہا ہے تیری دکان ہے تو کیا ہو گیا ایسے کہتے ہیں کہ کہنا نہیں مانتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں کہاں لگائیں یہ پرشاشن لوگوں کی وہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہے گاڑیاں اور یہاں سے کسی کی کوئی ٹورچر نہیں ہے وہ کہتے ہیں شورو مالے ہیں یہ گریبوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے سر گریبوں کی سنوائی نہیں ہے یہ ویسال نے کہا ہے کہ گریبوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں عام جنتہ نکلتی ہے سالہ سر مندیر ہے یہاں پر پورا روڈ زام ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر تمام وہ گاڑیاں ہیں ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے ایمچی صاحب ہے ہاں جی ایمچی صاحب ٹھیک اب صحیح ہو بھائی جی سنتوشٹ ہو بھائی صاحب میں سنتوشٹ ہوں بڑی ہے یہ جگہ دو گاڑی اٹھی ہے دو کے ساتھ کتنی جگہ کھل نہیں ہوگی یہ دکھنا پچاس گاڑی لگ رہی ہیں یا تو کوئی پارکنگ کے پیسے لیتا تو بتا وہ فریق ہی لگا کہ پارکنگ میں روک ہو جی گاڑی جس نے بھی روک نہیں ہے میری ایک مجبوری تھی میں نے روکی گاڑی اور منٹ میں آگئی ہے دکھ پچاس گاڑیاں کھڑی ہیں اگر یہ آج آج کا سمین کے پاس یہ گاڑیاں ہٹا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو میں یہاں بیٹھ کے بڑا اندولن کروں گا چاہے ایس پی ڈی ایس پی کوئی آ جائے نہیں آپ اگر آج آج کا ٹائم ہے کل اسے ساری گاڑی بھائی صاحب جس طرح ہمارے چھاوڑیاں صاحب نے کہا ایک بڑا اندولن ہم پرشاشن کو بڑے اندولن کی چتاونی دینے جا رہے ہیں کل یدی کل تک یہاں کھالی نہیں ملی تو پرسوں سے یا ایک دری بچھائی جائے گی یا کوئی گاڑی نظر نہیں آئے گی تو دیرے دیرے گاڑیاں یہاں سے اٹنی شروع ہو چکی ہے اور وارڈ نمبر چھے کے پارسد پرتینیدی آج آگ بھولا ہو گئی کیونکہ ایک ویکتی کا فون آتا ہے کہتا ہے کہ میں بہت پریسان ہوں میری گاڑی نہیں نکل پاتی اس کے بعد میں ایم سی صاحب اتوڑا لے کر آتے ہیں اور چھا بڑا صاحب کی گاڑی کا سسا توڑ دیتے ہیں ساتھ یہ چھا بڑا صاحب ایک بار تو آگ بھولا ہو جاتے ہیں گول گپے کی پلیٹ بھی پھینک دیتے ہیں چھا بڑا صاحب کے بیس روپے کے گول گپے کے نقصان بھی ہو جاتا ہے گول گپوں کی برپائی بھی ہو جائے گی لیکن کوئی ایمبولنس میں کوئی مریض ہے اس کی موت ہو جائے اس کی برپائی کون کرے گا سب سے بڑا سوال یہی ہے بھائی صاحب کیونکہ ہوسپیٹل روڈ ہے ہوسپیٹل روڈ کے اندر آج کوئی بھی یادی ایک ایمبولنس جاتی ہے اس کے اندر کوئی بھی کیا پیشنٹ سیریس حالات میں ہے یا کوئی پریگنٹ لیڈیز ہے یادی ابورشن کے دوران آ رہی ہے تو اس دوران اس پروار کے اوپر کیا وفتہ آتی ہے وہ ہمیں سوچ نہیں پڑتی ہے لیکن یہاں کے لوگ پڑے لکھے لوگ رستے میں ہی گاڑی کھڑی کر کے ساتھ ہیں تو آج ایم سی صاحب پورے آگ ببول ہے اور توڑا لے کر آئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں بھی آج آج کی چیتاونی ہے کل سے ساری گاٹی ٹوڑ دیوں گا میں توڑے سے آنجی صاحب بڑا صاحب بھائی جی چلو دیکھو میں نے جے گلتی کے قرن گاٹی کھڑی کیے بھی آج کے بعد میں کو یہاں گاٹی نہیں کھڑی کروں میں چلو میں گلت تھا بھی گاٹی کھڑی کی ٹھیک ہے جی چلو آت میلاؤ گڑے لگو دنوں بھائی یہ دیکھو آج کے بعد گاٹی نہیں کھڑی کریں گی کوشش ہے یہ بھی ہے جاگرو کے انسان ہو ایک آواز میں تھے گاٹی اٹھائی لیکن تھاری جی کی ویڈیو دیکھا بھائی جی میں یہ ویڈیو کے جریعہ دھانے بتانے چاہوں جی کا آس نیوز دیکھن لگ رہے ہیں جلدی جلدی ہوں آ گاٹی اٹھا لے ہیں نہیں تو آ گاٹیاں کو بھی کام آج یہاں چھاکے سارے گاٹی کو شیش ہے ڈٹھے بھی ہاں سارے گی یہ دے سکتے ہیں کھولے آم چتاونی ایم سی صاحب دوارہ دی جاتی ہے آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں یہاں پر تصویریں دکھائیں آس پاس کے لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سبھی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آج ایم سی صاحب پورے آگ ببول ہے آج کوئی سیدھ میں نہ آ جانا کوئی ایم سی صاحب کے کیونکہ آج کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو توڑا ہاتھ میں لیے پتہ نہیں کل کیا ہاتھ میں لے لیں گے تو سبھی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دھنے واسکریہ